سپرمکوٹ نے عدالتی اصلاحات بل پر عمل درامت غیر معینہ مدد کے لیے روپ دیا عدالت نے پہلے دن کی کاربائی کے تحریر حکم نامے میں کہا کہ جس لمحہ مجرد فضا قانون پر صدر دت سخت کرے اس سے اگلے لمحے بل اور کسی انداز سے عمل نہیں کیا جا سکے گا کیس کی آئندہ سماد دو مائے تکمل طبی کر دی گئی ہے اسلام آباد سے یہ ریپورٹ نہیں کی سپرمکوٹ نے سپرمکوٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں کی سماد کے پہلے روز کی کاربائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا آٹھ رکنی بینچ نے تاہکم ثانی سپرمکوٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درامت سے روک دیا عدالت نے ہدایت کی ہے کہ بل پر صدر دستخط کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں عمل درامت نہیں ہوگا عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بل بادیون لذر میں عدلیہ کی آزادی کو متاثر کر رہا ہے بل کے ذریعے عدلیہ کی آزادی میں مختلف طریقوں سے براہ راست مداخلت کی گئی ہے بل قانون کا حصہ بنتے ہی عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو جائے گی عدالت کے سامنے بل پر عبوری حکم کے ذریعے عمل درامت روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں لازر بینچ کے مطابق سپریم کورٹ عدلیہ اور خاص طور پر عدالت عظمہ کی خودمختاری سے متعلق فکر مند ہے اس بل سے بنیادی حقوق اور مفاد عامہ سے متعلق معاملات جڑے ہیں جن پر فیصلہ کرنا ضروری ہے امریکی عدالت کے فیصلے کے مطابق ریگولیٹ کرنے کی طاقت میں تباہ کرنے کی طاقت شامل ہے عدالت نے اٹارنی جنرل سپریم کورٹ اور پاکستان بار کانسلز امید سیاسی جماعتوں کو نوٹے زاری کر دیا